سلام علیکم ناظرین اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی ضرور ٹلک کرے تاکہ ہماری نئے آنے والی اپڈیٹس آپ کو بیٹی رہیں ناظرین کہ آپ معاشی تنگی کا شکار ہیں یا آپ کے رسک میں برکت نہیں ہوتی تو آج ہم آپ کو ایسا مل پر کہیں گے جس کی کرنے سے انشاءاللہ کبھی آپ کا رسک تنگ نہیں ہوگا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان مبارک سے نکلے ہر لفظ کے سچ اور کروس ہونے پر یقین رکھیں اور ان کے احکامات پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی جندگیاں خوش پوار ہو سکیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمارے ایمان سے خوش پو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صحیح پری دنیا کے انسانوں کو اچھے ایک لاقیات کا ترزیا بلکہ ایسے ایمان بھی بتائے جن پر عمل کرو کہ ہم اپنی روز مارا جندگی میں سکون پیدا کر سکتے ہیں نمی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو شخص صور پاکرہ کی پہری چار آیات پڑھنے کے بعد ایدر کسی پڑھے گا اور پھر صور پاکرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کو رسکی دنگی نہیں آتی اور نہ ہی اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام حضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کو ترقیم کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرنے والے انسان کے پاس نہ تو شتان آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ قرآن پاک کو بھول سکتا ہے